اور ایک بڑی خبر اس وقت کی شیورات سنگھ چوہان نے مدی پردیش کے مکہ منطری پت سے استیفہ دے دیا ہے راجپال سے ملنے کے لیے وہ پہنچے اپنے پت سے استیفہ دیا ہے موہن یادو مدی پردیش کے نئے مکہ منطری ہوں گے ودایق دل کی بیٹھک میں ان کے نام پر مہر لگی ہے اس کا اعلان بھی ہوا اور اب اپنی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے وہ راجپال سے ملاقات کریں گے لیکن اس سے پہلے کی پرکریا شیورات سنگھ چوہان نے پوری کی اپنے پت سے استیفہ دینے کے لیے راجپال پہنچے راجپال سے ملاقات کر شیورات سنگھ چوہان نے مکہ منطری پت سے استیفہ دے دیا اور اس کے بعد اب موہن یادو جو مدی پردیش کے نئے مکہ منطری ہوں گے وہ اپنی سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کریں گے